سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم این ویلکم تو دے شو کھیل کا جنون میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل علیاز پاکستان سپر لیگ سیزن نائن کے ایکسائٹنگ میچز جاری ہیں لاہور کلندرز کی قسمت ابھی تک نہ بدل سکی لاہور میں اپنا پی ایس ایس سیزن نائن کا آخری میچ بھی وہ ملتان سلطان کے ہاتھوں بری طرح سے شکست سے ہم کنار ہوئے ساٹھ رن سے ملتان سلطان نے اپنا ایک اور میچ لاہور کو ہرایا ملتان سلطان نے ٹاپ اف دی ٹیبل اپنی پوزیشن کو اور مستقم کر لیا ہے دس پوائنٹس کے ساتھ اور لاہور کے لیے اب کوئی میچ بھی ہارنا ایسا ہوگا کہ اب وہ لیگ سے پھر ٹاپ فور میں کالیفائن نہیں کر پائیں گے آج کے شو میں کل ہونے والے اس میچ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے ملتان سلطان کی اتنی اچھی پرفارمنس کی کیا ریزن سے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور پی ایس سیزن نائن کا میلہ اب کراچی میں سجنے والا ہے کراچی والے ہو جائیں تیار بکوز رنگا رنگ میچز جو ہے اب کراچی میں کھیلے جائیں گے آج پہلا میچ کراچی کا کراچی کنگز کا کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں اسلام آباد سے ہوگا اس میچ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے شو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہیں پاکستان کے سابق کپتان پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ویری ویری ریسپیکٹیبل پرسنیلٹی حارون نشید صاحب صاحب ان کے ساتھ ہیں پاکستان کے مایان آز اسپورٹس اینلیس فواد مصطفیٰ صاحب فواد صاحب شو پہ ہونے کے لیے حارون صاحب لاہور کے پرابلمز کو ہم تھوڑا بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے لارڈ اف کریڈٹ گوز ٹو ملتان سلطان گراؤن میں جب اترتے ہیں جس طرح پچ کو ریٹ کرتے ہیں جس طرح کھیلتے ہیں جو ان کے کپتان ایفرٹ دکھاتے ہیں فروم دا کوچنگ سٹاف ٹو دا پلیئرز ایوری تنگ لکس ان سنک کتنا کریڈٹ جاتا ہے ملتان سلطان کو اور سپیشلی اس کپتان کو جو اتنا جیتنے کے بعد بھی اوور کانفیڈن نہیں ہوتا اور اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ دیتا ہے گراؤن میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملتان کو جتنا بھی کریڈٹ دیں وہ کم ہے لیکن ہم صرف لاہور کلندس کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ڈیویلیپنٹ پروگرام شروع کیا ہوئے ویراز کسی کو نہیں پتا کہ ملتان سلطان نے بھی اپنے وہاں پر ایک ڈیویلیپنٹ پروگرام شروع کیا ہے وہاں وہاں پر یونگ ڈڈکوں کو سپر بیشلی نیوز فر آر ایویورز میرے اپنے نزدیک ان کا بڑا اچھا آئے اور وہ بڑے اچھے سلجے میں لوگ ہیں جو ان کے ساتھ انوالو ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے دیکھتے ہیں میں کریڈٹ جو ہے سب سے زیادہ رزوان کو دوں گا رزوان کو اس لئے میں کریڈٹ دوں گا رزوان کپی کو بہت عرصے تک کپتانی کرتے رہے ہیں سو کپتانی کو ان کو اچھی خاصی اور کرکٹ کی سمجھ بھی ہے دیکھیں کپتانی صرف ایسی نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں انہوں نے جو جو بھی چینجز کی چاہے وہ پلیئر کی چینجز ہو چاہے وہ بولنگ چینجز ہو چاہے بیڈنگ آرڈر میں چینجز ہو آپ دیکھیں وہ سارے کے سارا پیک ہیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جس طرح ہوموک کرتے ہیں اس کے بعد جو رول دیا جاتا ہے ان کے پلیئرز کو اس کو اسی کے مطابق اس کو پھر نباتے ہیں جو ایک بڑا پرس پوئنٹ ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے میچ سمری کی طرف چلتے ہیں پھر فواد صاحب کی طرف جائیں گے ملتان سلطان کے حوالے سے کچھ اور کوشن لے کے اور میچ کی سمری کو اگر ہم ایک طرف دیکھیں ہیں تو بڑا کلیرلی اب لاہور کی ٹیم ون سائیڈڈ میچ ہاری ہے جو جو لاہور کی کپتان کہہ رہے تھے کہ سارے میچز ایکسائٹنگ ہو رہے تھے پانچ میچز جو ہارے تھے دس میچ وز دہ ون جہاں انہوں نے خود بھی ایکسپ کیا کہ وہ بری طرح ہارے ہیں کل کے میچ میں ملتان سلطان نے پہلے بیٹنگ کی عثمان خان جو پچھلے سیزن کے سنچورین تھے اس بار بھی بہت کلوس پہنچے تھے لیکن سنچوری نہ کرسکے نائنٹی سکس رنز کی انہوں نے ففٹی فائی بالز پہ افتخار نے چالیس رنز کی اٹھارہ بالز پہ آخر میں آکے جس طرح وہ کھیلتے ہیں آؤٹسٹینڈنگ اننگز سو بیسکلی انہی کی مدد سے دو سو چودہ کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا ملتان سلطان نے جس کو چیز کرنے میں لاہور کی ٹیم بری طرح فیل ہوئی ہے آغا فران نے کچھ حد تک اچھی بیٹنگ کی وینڈ ریڈیوسن جو ہمیشہ اچھا کھیلتے ہیں انہوں نے بھی صرف تیس رنز سکور کی ہے اور جو ایمپورٹنٹ بات تھی کل کے مچ میں اسامہ میر کی آؤٹسٹینڈنگ باللنگ سکس فور فورٹی ان فور اوورز ونہوں نے بیسٹ باللنگ فگرز ان پی ایسل ہسٹری اور کل کے جو ایک نئے پلیئر فیسل اکرم کی باللنگ تھی وہ بھی بہت آؤٹسٹینڈنگ لیفٹ آم چائنا من دو وکٹے لی انہوں نے پچیس رنز دیئے یہ دو باللرز تھے جنہوں نے پورا میچ تبدیل کیا اور پشاور کی طرف اس کو موف کیا فورٹ ساب پلیئرز کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ ہارون صاحب نے بڑا اچھا ہائلائٹ کیا کہ ملتان سلطان صرف آ کے یہاں کھیل نہیں رہا ہوتا ان کی بھی پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اور انہوں نے جو ٹیم سیٹ اپ کی ہوئی ہے سپیشلی ہم نے دیکھا پہلی بار انہوں نے فیمیل کوچز کو انٹرڈکشن کیا ہے اور جس طرح ان کی سپن کی ہارٹلے جس طرح ایلیکس ہارٹلے جس طرح سپنرز کے ساتھ کام کر رہی ہیں اس کے ریزللٹس ہم دیکھ رہے ہیں اسامہ میر لکس ٹو بی ایک کمپلیٹی ڈیفرنٹ بولر فیصل اکرم کو اگر آپ دیکھیں کس طرح کی انہوں نے بالنگ کی ہے تو یہ جو پورا سیٹ اپ ہے ملتان سلطان کا I mean this is a learning for us as to how we set a سیٹ اپ similar kind of a set up for your national team دیکھیں ملتان سلطان پی ایس ایل میں ان کی ٹیم بہت اچھی ہے ٹیم ورک جو ہے ان کا منیجمنٹ زبردست کام کر رہی ہے اور ٹیم سیلیکشن کا بہت امپورٹن رول ہوتا ہے پی ایس ایل میں جو ٹیم کھیلتی ہے نا کہ ڈرافٹ میں آپ کیا ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں کس پلیئر کو ریٹین کرتے ہیں تو اوورال ملتان نے آدھا میچ تو وہاں جیتی آدھا ٹورنیمنٹ کے جب انہوں نے اس قسم کا کی ٹیم بنائی کہ آپ ان کا بیک اپ دیکھیں کہ کل وہ کھیل رہے تھے اور وہ کتنے سکون سے لاہور کو مار گئے جہاں تک آپ نے بات کی فیصل اکرم کی تو فیصل اکرم انڈر نائنٹین پاکستان سے آئے اس کے بعد یہ لسٹ اے سے کھیلے ساؤت پنجاب کی ٹیم وہ بھی علی ترین ہی جس کو سپورٹ کرتے رہے اس ٹیم کا حصہ تھے اور فیصل اکرم جب انڈر نائنٹین میں پاکستان ٹیم کی طرف سے گئے اس سے پہلے تو ایجاز احمد صاحب کوچ ہوتے تھے وہ لسٹیں بھی کھیل چکا تھا لیکن بک قسمت ہی دیکھیں کہ فیصل اکرم کو میچ ہی نہیں دیا گیا ہوتا یہ ہے کہ ایسے ٹائم پہ اکثر پلئر کرکٹ سے دور ہو جاتے ہیں لیکن پھر ملتان نے سپورٹ کیا ساؤت پنجاب سے کھیلے تو وہ کھیلتے رہے تو آج یہاں نظر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ عثمان خان کا اپنے نام دی اسمان خان کے بارے ہی بتاتا رہا ہوں اسمان خان کا تعلق کراچی سے ہے اسمان خان ملٹانیشنل کرکٹ اور یہ جو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ تھی اس کے بہت بڑے پلئر تھے لیکن ابھی وہ یو اے ای سے کھیلتے رہا ہے انہیں کراچی نے نہیں کھیلتے رہا انہیں سندھ نے نہیں کھیلتا یہ چلے گئی یو اے ای اور آپ سوچیں یو اے ای سے وہ ایس ای فورن پلئر آ رہے ہیں تو ہماری پروڈکٹ اگر ہم خیال نہیں کریں گے آگے بھی تو دنیا بہت کھل گئی ہے وہ باہر کی ملکوں سے آکے کھیلیں گے تو ہم نے ایک کھلاڑی کو ضائع کیا اور ہمیں اپنے ویورز کا بھی خیال کرنا ہے کیونکہ ہمیں question of the day کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز جو ہے وہ اپنے بول نیوز کے سوشل میڈیا جو ہینڈلز ہیں وہاں پہ اس question of the day کا جواب دے سکیں اور exciting prize جیت سکیں آج کا question of the day ہے سب سے زیادہ پی ایسل کی ایک innings میں سکسز انفیق ہم نے یہ question تو پہلے پوچھ لیا تھا اگلا سوال میں پوچھتا ہوں سب سے زیادہ پی ایسل میچز کھلنے کا ریکارڈ کس کھلاڑی کے پاس ہے سب سے زیادہ پی ایسل کی ہسٹری میں سب سے زیادہ پی ایسل کی کھلاڑی نے کھلے ہیں اس کے چار اپشنز ہیں نمبر ون شوہب ملک اور مجھے تو یہ رکھتا ہے top of my mind شوہب ملک ہی آرہے تھے لیکن this could be one of the answers second option ہے سرفراز احمد third option ہے وہاب ریاض اور fourth option ہے بابر آزم so اس کا جواب دیں ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ اور ایکسائٹنگ پرائسز جیتنے کا موقع حرون رشیدہ coming back to ملتان سلطان's performance اور فیصل اکرم کے بارے میں فواد صاحب نے already بتا دیا ہمیں اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ آپ کے بہت سارے پلیئرز کو چانسس نہیں ملتے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس میں بھی کوئی پرابلم ہے اگر بندے کو باہر کیونکہ اب اتنی لیکس چل رہی ہیں اتنے آپشن ہیں کہ eventually if you have the talent you will get the games لیکن کیسے again similar kind of a question کہ کیسے آپ اپنے نیشنل سیٹ اپ کو ایسے بنائیں کہ اسمان خان جیسا جو ٹیلنٹ ہے یا آپ کے فیصل اکرم جیسا ٹیلنٹ ہے they get enough chances and they become part of the team دیکھے اس میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جان تک فیصل اکرم کی بات کی پاکستان اے ٹیم کے ساتھ ہم نے فیصل اکرم کو بیجا تھا اس کی پوٹینشل کو سمجھتے ہوئے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستان میں گراس روٹ لیبل کی بھی کرکٹ ایک مربوط انداز میں نہیں چلتی I mean کلب کرکٹ I mean انٹر ڈسٹرک کرکٹ کیونکہ ہوتا ہے یہ ہے کہ کسی اکا دکا میچ میں اگر آپ کو ایک اچھا پلیئر نظر آتا ہے اس کے بعد وہ کہاں پروف کرے گا جب کلک پرکٹ ہی نہیں ہوگی تو جب تو وہ میچز ہی نہیں کھیلے گا تو پھر ہوتا یہ کہ ان کو آپورچنیٹیز ملتی ہیں باہر اگر کوئی ان کو برا لیتا تو وہ چلے جاتے ہیں جیسے ہم نے اسمان خان کا ذکر کیا تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جتنی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ اسوسییشنز ہو پی سی بیو تو سب سے پہلا کام ان کا یہ ہے کہ اگر آگے آپ نے فیوچر میں دیکھنا ہے دیکھیں اس طرح اکا دکھا پلیئرز آپ کو ملتے رہیں گے آپ کو نہیں پتا کہ ابھی بھی کتنے پلیئرز زائع ہو رہے ہیں اس لئے کہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا اور وہ اچھا کھیل کھیل کے باہر ہو جاتے ہیں جن کے اوپر نظر پڑ گئی اس کو آپ نے پک کر لیا وہ آگے چلا جاتا ہے سو یہ بہت ضروری ہے دوسرے جاتے ہیں ملتان سلطانس کے اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں اگر آن پیپر دیکھیں تو لاہور کلندر کی ٹیم تو پوری کی پوری پاکستان کی ٹیم تھی بلکل ملتب اگر اتنی اچھی مضبوط ٹیم کو لے کر اگر آپ جس دیکھے سے ڈسپلے کر رہے ہیں ساکھ شو کر رہے ہیں آپ نے اپنے لئے اتنا مشکل کر لی ہے کہ آپ کو یہ مشکل ہو رہا ہے کہ اگر ایک آدھ میچ آپ ہار گئے تو آپ نے ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے دیکھیں اس وقت آلیڈی ٹیم ہے دس چھ آٹھ پوائنٹ پہ کھڑی ہے سو آپ اگر زیادہ زیادہ دیتے ہیں میکسیمم چار بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ نے پوائنٹس کی بات کی ہے تو فواد صاحب کی طرف جانے سے پہلے ہم پوائنٹس ٹیبل پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں اگر پوائنٹس ٹیبل کی طرف اگر پوائنٹس ٹیبل کی طرف اگر نظر ڈال دیتے ہیں چھ پوائنٹس ہیں ان کے پشاور زلمی نے پانچ مائچز کھیلے ہیں چھ پوائنٹس ہیں ان کے انہوں نے اپنے آخری تینوں مائچز جیتے ہیں کراچی کنگز نے بھی اچھی پوزیشن ہے ان کی تین مائچز کھیلنے کے بعد چار پوائنٹس ہیں انہوں نے بھی اپنے لاسٹ ٹو مائچز جیتے ہیں آج ان کا مائچ ہے فیفت ٹیم جو پوائنٹس ٹیبل پہ اسلام آدھ یونائیڈڈ کے ساتھ جن کے چار مائچز کے بعد صرف دو پوائنٹس ہیں لاہور کلندرز اگین چھے مائچز سیفر پوائنٹس ہیڈ ٹو ہیڈ کی طرف جانے سے پہلے فواد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے شاہین شاہ آفریدی کے ہم کچھ بات کریں اگر شاہین شاہ آفریدی پچھلے پانچ مائچز میں پوست مائچ میں اگر آپ دیکھیں وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ٹیم جو ہے وہ کلوز مائچ جا کے ہار رہی ہے آلہو بہت بار ان کو ام شور ادھر جو پوست مائچ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کون سی چیزیں ٹربلسوم ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ شاید وہ ابزورب نہیں کر رہے تھے کہ کوئی غلطی ہے لیکن ایونچولی کل جس طرح وہ مائچ ہا رہے ہیں ہی ہیڈ ٹو ایکسپٹ کہ اب یہ کے ونسائیڈی مائچ ہو گیا ہاو دیو سی اس کیپٹنسی وات ای شوڑ دو فرم ہیئر آن کہ لاہور کچھ ایمپیک چھوڑ سکے اس ٹورنمنٹ میں دیکھئے بڑا مشکل ٹائم ہے شاہین شاہ آفریدی کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے کپتان ہے دو چیمپینشپ پچھلی دو پی ایس سے جیتے رہے ہیں اب ٹیم جو اتنا برا کر رہی ہے کہ یہاں سے اگلے آنے والے چار میچز میں وہ کیا کریں اچھا اب یہاں پر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے برا کیا ہوگا اب بہتر کس چیز کو کر سکتے ہیں بہتر یہی آپ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کی جو بولنگ ہے وہ بیسٹ آپ کھلائیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اور اسے بہترین طریقے سے آپ استعمال کریں کیونکہ دیکھیں چینجز بھی کر کے دیکھ لیں سب کو کھلا کے دیکھ لیا اب کچھ اور ہو نہیں سکتا تو گھوم پھر کے وہی کل جیسے سکندر ازا اوپر آکے کھیلیں بریتھ وڈ بھی کھیلیں تو اب وہ جو غلطیاں کر دی ہیں وہ نہ کریں کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ کریں کہ جی آپ کے جو بیٹر ہے مطلب سکندر ازا اگر ایکسپیرینس ہے تو دو جہانداد یا احسن بھٹی کے بعد نہیں اسے آنا چاہیے اور یہ سوچ بہت ہی غلط ہے کہ جی اگر لیکس بھی نہ رہے تو میں نے لیفٹ اینڈڈ بیٹری بھیجنا ہے کوئی اس کا تکنی اگر وہ بہت ہی اچھا الگ بات ہے جس طرح لاہور نے کھیلا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس دن کون سا پلیئر کس نمبر پہ آئے گا یو کنوٹ ایون پریڈکٹ کہ کون سا پلیئر کس نمبر پہ ایکسپ فور دی فرس اوپنرز این تھرڈ پوزیشن کوئی پلیئر کنسسٹنٹ نہیں ہے کہ کون سا پلیئر کہاں کھیلے گا اوڑیٹ سو انہف فور لاہور امید کرتے ہیں کہ لاہور یہاں سے کچھ مائچز جیتے ہیں اگر آپ ایک چیز جو فرق دیکھیں فرق یہ تھا کہ جو بھی رزوان نے گیم پلین کیا ہوا تھا وائل فیلڈنگ آپ دیکھیں اس کے بولرز مجورٹی آف دے بول اسی جگہ کر رہے تھے چاہے وہ چوکا کھا رہا ہے یا چھکا کھا رہا ہے لیکن وہ اس جگہ سے نہیں اٹ رہے تھے اور اگر ہم کومنٹیٹرز کو دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بولر کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے آپ دیکھیں کہ وہ اپنی فیلڈ پر بولیں گے چھے میں سے چار سے بولیں تو ان کی وہ ہی گرنی چاہیے جہاں وہ انہوں نے اپنے فیلڈ سیٹ کی ہوئے آپ دیکھیں کہ اسی کی وجہ سے جب آپ اپروائز کرنے گئے آپ نے اپنی وکٹس لوز کی اور موسٹلی آپ دیکھیں ان کے فاس بولرز نے وکٹس کے اوپر اٹیک کیا بلکل ایسا ہے یو ہٹ انڈ مس اور اسی میں آپ دیکھیں کہ غلط شورٹ کھیلا فخر زمان نے بلکل سیدھی لائن میں آتی ویسا فخر زمان پہ میں کوششن پوچھنا چاہ رہا تھا وقت بہت کم ہے میں ضرور پوچھتا میں آپ کو بتاروں میں اس لئے کمپیر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کی دوسری طرف لاہور کلندر کو دیکھیں فیلڈنگ آپ نے آف سائٹ پر سیٹ کی ہوئی ہے اور بولنگ آپ آف سائٹ پر سیٹ کی ہوئی ہے so this is where the problem is کہ جب تک آپ کے پلیرز کو جو رول ڈیفائن ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ ایمپلیمنٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو اور وہ جگہ پہ وہ ڈیلیور نہیں کرتے then it's a problem absolutely let's have a look at the phase head to head between Karachi and Islamabad Karachi اور Islamabad آج مددے کو قابل ہوں گے Karachi کے national stadium میں اور اگر head to head دیکھیں تو Karachi والے جو آج بہت خوش ہوں گے کہ match ہو رہا ہے لیکن بڑا clear difference ہے دونوں ٹیموں میں Karachi نے صرف 6 matches کھیل جیتے ہیں out of the 20 matches played between these two teams 14 matches جیتے ہیں Islamabad United اور obviously پھر batting first میں بھی صرف ایک match جیتا ہے Karachi اور Islamabad نے 3 matches جیتے ہیں Islamabad United نے 11 matches جیتے ہیں batting second کرتے وے اور Karachi نے صرف 5 matches جیتے وے batting second کرتے وے what's up there is a clear difference between these two teams 2020 کے بعد کراچی Islamabad سے کوئی match نہیں جیتا ایک تو آپ یہ بتا دیں کہ آج کے match میں کیا expect کریں کراچی has a different team Islamabad also is having a different team head to head کسی حد تک matter کرتا ہے ایک psychological impact ہو گا لیکن کیا آپ کا خیال ہے کراچی کے کیا chances ہیں آپ کی prediction کیا ہے تین چار سوال ایک ساتھ دال دیئے میں اور toss کا impact ہوگا اچھا دیکھیں کراچی ایک تو بڑی خوشی کی بات ہے کراچی والوں کے لیے پورے ملک میں ملتان میں لغور میں اب کراچی آگیا ہے پی ایس ایس آپ دی کراچی میں اب آپ ٹرائفک کے لیے خیال ساتھ اسلام آباد کی ٹیم ابھی تک اتنا اچھا نہیں کھلی جو ہم نے لغور میں بات کی تھی خاص طور پر شداب سے جو غلطیاں ہوئی ہیں کبھی وہ اوپر آجاتے کبھی نیچے کھلتے ہیں ہاں بلکل ہمیشہ کچھ چیز ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اگنسٹ آپ بہت اچھا کر جاتے یہ ہم نے انٹرنیسٹل کرکٹ میں بھی دیکھ ہے کچھ ٹیموں کے اگنسٹ کو پتا ہے پلرا ان کا بھاری رہتا ہے آسٹریلیا اگر نوک آر پاکستان کے خلاف کھیل رہی تو بڑا اچھا کر رہی ہوتی ہے تو اس لیے مجھے ویسے اگر آپ کہیں تو اٹوس کا جہاں تک تعلق اگر اوز ڈیو کا رہتا ہے رات میں تو وہ ایک ایڈوانٹیج رہے گا بلکل چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ایلکس ہیلز کی واپسی کو دیکھتے ہوئے مجھے تھوڑا سا اسلام آباد کو ایج دینا پڑے گا 22 کروڑ عوام جو ہے وہ آپ کی پیڈکشن کے لیے انتظار کریے گا لیکن سوری ریزن اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد پورا پیکیج ہے ایس ای ٹیم آپ مجھے بتائیں کہ نسیم شاہ آپ مجھے بتائیں شاداب جو ان کو سب سے بڑا پروبلم ہو رہا ہے کہ ابھی تک عماد وسیم نے ڈیلیور نہیں کیا جو آپ کے میچ وینرز ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے پھر اگر آپ ان سارے فیکٹرز کو سائیڈ پر رکھتے تو اسلام آباد ٹیم تو مجھے فیوریٹ نظر آتی ہے ایس ای ایس ای یونٹ ویرائز کراچی کی ٹیم برا نہیں کر رہی ان کے پاس عبرار ہیں ان کے بات دوسرے سلو بولرز ہیں اور ان کے بولنگ بھی اچھی ہو رہی ہے آپ اگر دیکھیں تو کراچی کیونکہ بولنگ کی بات ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ تبریس شمسی آج ایک اچھا رول پلے کر سکتے اور ان کو اچھا کرنا چاہیے اور ان کی میڈیم بیسیز بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں ایک ہی لائن پر کرتے ہیں سوئنگ کرتے ہیں تو لیکن ویرائز اگر ہم دیکھیں نا سٹرنث کو دیکھتے ویرے کراچی پہلا میچ کا جو ہم بات کر رہے تے کراچی کا وہ بھی اخلاق کی جگہ وہ ہی کل اگر سہیے تو آپ پھر مجھے فسا دیا دونوں نے ایک ٹیم لے لیے آپ کو لے سکھتے آپ کا فائد ہے نمبر بڑھتے رہیں آپ کیوں کریں آپ پوئنٹ شویل مجھ پہ کونٹ ہماری ایکسپرٹ ہیں ان کو بات گو کراچی 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 مجھو رہے بات کراچی بہت مجھو رہے بات ایک ٹیکنیکل سوال پوچھ بھی لیتے ہیں حرون صاحب یہ جو ہم نے دیکھا لاہور میں کل ڈیو نہیں تھی اور spinners گرپ کر کے اچھی باللنگ بہت اچھا ہو گیا بہت اسامہ میر کی والدہ آئی تھی گراؤنڈ میں بہت ضروری بہت 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 اچھی چیز ایسی 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 دو چھککے کھانے کے بعد دو چھککے کھانے نہیں ہوگا بارش بھی ہو سکتی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو بھی یہ میچیز ہو رہے ہیں ان کے پورے نتائج جائیں بلکل ساکھے وہ کسی ٹیم کو ڈینٹ نہ پڑے جو مجھے لگتا ہے کہ لاہور کران سکتا ہم اس طرف جاتے ہیں اب ہمارا آپس میں کیا سکورٹ چل رہا سو آج کے جو پریدکشنز فواد بھائی نے اور حرون صاحب نے اسلامباد کو پک کیا میں نے کراچی کو پک کیا کل ہمارا سوال تھا پیسل کی ایک innings میں چھکے اور چوکوں کی مدد سے سب سے زیادہ رنس کس نے بنائے ہیں جواب تھا جیسن روی اور اس کے winner ہے اسفر کریم سو کانگریٹولیشنز ٹو اسفر کریم تو ون دس پرائیس اور جو گفت ہمارے بول نیوز کی طرف سے ڈیلیور کر دیا جائے جائے ہم کیونکہ کراچی کو تھوڑا سا ڈائجیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے ابھی بھی لگتا ہے دونوں حضرات سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ کراچی کی بیٹنگ میں وہ چیز وہ فائر پاور نہیں ہے سوائی کائرن پولارڈ کے اگر کائرن پولارڈ کسی دن نہیں چلے وہ چیزیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں میں ایسی پیکیج بات کرتا ہوں تین سے چار امپینک پلیئرز اسلامباد میں اسلامباد میں کراچی اگر آپ دیکھیں بات کرتا ہوں جب بات کرتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ فیل رسکشن ہوتی ہیں جب آپ جاتے ہیں بہت جیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ رنس کر سکیں میرے اپنے نظریک کراچی کو فائر کرنا پڑے گا جب ان کی بات گیا سیفرٹ کی جو بات کر رہے ہیں اس کے آنے سے فرق پڑ سکتا ہے کیونک وہ بہت ہٹر بھی ہیں بلکچ صحیح بات دوسری طرف مقابلہ اسلامباد کی مجھے سمجھ نہیں آرہا اماد وسیم کا اس طرح نوز دائی ہونا میں نہیں رہا رہا کرکٹ کھلے ہیں آفٹر پلائنگ فرنچائز لیگ آبراڈ یا ٹیم میں سٹلنے اوپا رہے ہیں ساری پی اے سل کراچی سے کھلے ہیں اماد اور کراچی میں کھلنے کا کافی ایکسپیئی ایسی کھلے اماد اسی لئے اسلامباد کو پکیا بہت تیز نظر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شان مسود جو ہے اس کیپٹن پی سل کا ٹائٹل جیت چکے ہیں اور کراچی کی ٹیم اتنی سٹرونگ نہ ہوتے ہوئے ابھی دو میچ سٹرونگ 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 اسٹیم کو ملانا ڈیسیجن میکن سٹرونگ بہت اچھا کپٹان جس طرح سٹرونگ میر حمزہ کو رکھا ہوئے اور مرین میر حمزہ کے ساتھ وہ یو بیل سے بھی کھیلتے نہیں بلکل بلکل انڈرسٹین بہت اچھی نو مجھے لگتا سٹرونگ بڑی سیف ٹیم پک کی ہے اسلام آباد کی ٹیم پک کی ہے لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں کہ بہت اچھا ایکسائٹنگ میچ ہو اور جو ہیڈ ٹو ہیڈ ہے کراچی کا بہتر ہونا ضروری ہے اسی لئے میں نے کراچی کو پک کیا امید کرتے ہیں اگر ایرر فری ہوگا تب جیتے گا اگر ایرر کیے تو پھر مشکل ہوگا آررائٹ so it's a good selection actually from both of us آررائٹ so شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ کراچی میں جو میلہ سجنے والا ہے ہائی سکورنگ گیمز ہوں فواد صاحب کو ہم جب راستے میں آرہو تو یہی کہہ رہے تو یار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے